بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین میرا آج کا ٹوپک ہے ماں کا اثر اولاد پر عربی معقولہ ہے الامو تسنا الامتا یعنی ایک ماں پوری امت کی بنیاد رکھتی ہے یہ حقیقت ہے کہ جب سے ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگتا ہے وہ ماں کی ہر اچھی بری بات کا اثر قبول کرنے لگتا ہے جب تک وہ خود سمجھدار نہ ہو جائے ماں کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے بلکہ عورت کی پاکیزگی کا اثر اس کی شہر کی زندگی پر اس کی عبادت پر اس کے دین پر بھی پڑتا ہے اسی وجہ تو کہا گیا کہ ایک عورت مرد کے نصف دین کی محافظ ہے ایک بزرگ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں تحجد پڑتا ہوں جبکہ تم صرف فجر کی نماز پڑتی ہو دوسرے دن بابا جی کی آنکھ فجر میں جا کھلی بیوی کو کہنے لگے معلوم نہیں کہ کیا ہوا پہلے تو آسانی سے تحجد میں بیدار ہو جاتا تھا آج فجر مشکر سے پڑھ پایا بیوی صاحبہ کہنے لگیں کہ پہلے میں روز آٹا گوندنا اور کھانا بنانا باوضو کیا کرتی تھی مگر کل جان بوجھ کر نہیں کیا بس اسی کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی کیونکہ آپ کی تحجد میں میرے باوضو کھانا بنانے کا عمل دخل زیادہ تھا عورت کی دینداری اور علم دین بچوں میں خوب رنگ جماتا ہے ماں دیندار ہو تو بچہ باکمال بنتا ہے امام شافی کی پرورش ماں نے کی امام احمد کی پرورش ماں نے کی امام بخاری کی پرورش ماں نے کی افرا بنت عبید وہ خوش نصیب صحابیاں ہیں جن کے سات بیٹوں نے اسلام کی پہلی جنگ میں شرکت کی اسی پاک ماں کے وہ دو بہادر بیٹے معاز اور مععوض تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا جب ماں نے بچوں کو دین کی گھٹی پلائی تب بچے مجاہدین پیدا ہوئے تب بچے علماء پیدا ہوئے اب ماں نے دنیا پلا دی تو بچے ادھاکاروں فنکاروں گلوکار پیدا ہوتے آج کل بچوں کو دین پڑھانے سے عام بچیوں کو دین پڑھانا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ